کہیں یوت کی بات نہیں ہو رہی کہ یوت کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے یوت کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے کیا کرنا ہے جو اتنا بڑا یوت بلج ہے اس کو پاکستان کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے برین برین کو کیسے روکنا ہے وہ بات نہیں ہو رہی انڈیا کدھر چلا گیا بنگلہ دیش آئی ٹی کی فیلڈ میں کہاں سے کہاں نکل گیا اور ہم دیکھو کہاں بیٹھے ہیں اب جو دنیا کے حالات ہیں نا دنیا میں ورلڈ وائیڈ ریسیشن ایکنومک ملیز نے دنیا کی ڈیویلپٹ کانٹریز کو بھی گھیرا ہوا ہے کہیں پر بھی جوب اپرچونٹیز نہیں تو کیا پاکستان کو نہیں پتا کہ اب جوب اپرچونٹیز اس طرح سے کوئی بھی گورنٹ نہیں دے سکتی یہ ضرور ہے کہ کبھی اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے اور ملک جیسے سی پیک آ رہا تھا پاکستان کے اندر تو پروجیکٹس آ رہے تھے دیویلپمنٹ جب دیویلپمنٹ کے پروجیکٹس آتے ہیں انویسمنٹ آتی ہے فیکٹریز لگتی ہیں سڑکیں بنتی ہیں اور کام ہوتے ہیں تو اس میں جوب اپرچونٹیز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں لیکن اب جوب اپرچونٹیز اس طرح سے نہیں ہیں پوری دنیا میں نہیں